موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین حما بات آج ہم پڑھیں گے وارسین کی قسمیں جو وارسین ہیں حصہ پانے والے ہیں جن کے لیشت آپ کو پیشے اس سے پہلے درس میں بتائی آ چکے ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں موسیقی وارسین کی دو قسمیں ہیں اور یہ کس لحاظ سے ہیں حصے کے لحاظ سے کن کو کس طرح کا حصہ ملے گا اس اعتبار سے یہ وارسین کی دو قسمیں ہیں اصحاب الفروز اور اصحاب التعصی اصحاب الفروز کا مطلب فرض کی جمع فروز ہے لبی خاص مقدار میں تیشدہ حصہ جیسے کچھ حصے تیہنہ یعنی مرنے والے کے طرقے میں سے کتنا ملے گا ایک تیشدہ مقدار جیسے ایک بٹا دو یا ایک بٹا تین ایک بٹا چار ایک بٹا چھے وغیرہ وغیرہ تو تیشدہ مقدار میں جن وارسین کو حصہ دیا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں اصحاب الفروز یعنی ان کا حصہ ایک متعین ہے یہ ان کو دے دینا سب سے پہلے اس گروپ کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ اس گروپ کو دیا جاتا ہے یوں سمجھ لیں کہ وارسین کے دو گروپ ہیں حصہ پانے کے اعتبار سے ایک اصحاب الفروز اور ایک اصحاب التاسی اصحاب الفروز یعنی تیشدہ حصہ اگنش میں کیا کہیں کہ فکس شیئر فکس ہے تیشدہ متعین ہے تو یہ اصحاب الفروز ہے اور یہ اصحاب التاسی فکس شیئر نہیں ریمیننگ شیئر جو بچ گیا وہ ان لوگ کو دیا جائے تیسری قسم بھی ہے زبی الارام ایک تیسری قسم ہے جب اصحاب الفروز میں سے کوئی نہ ہو اصحاب التاسیب میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر ان لوگوں کو مل جاتا ہے اب یہ کون ہے زبی الارام اس کے بارے میں ہم ابھی نہیں بات کریں کیونکہ ان کو حصہ دینے کی نوبر بہت کم آتی ہے شاید ہی کوئی ایسا کیس ہو جس میں اصحاب الفروز میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اصحاب التاسیب میں سے بھی کوئی نہ ہو لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے یہ دونوں گروپ نہیں ہوتے تو پھر یہ دیسرا گروپ سامنے آتا ہے حصہ لینے کے لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں تھوڑی سی تشبیح کے طور پر بہت زیادہ مماثلت نہیں ہے جیسے بینک میں نو مینی ہوتا ہے دو لوگوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے مالکہ کسی کو نو مینی رکھا ہے تو جب تک وہ دونوں ہیں انہیں کو ملے گا پیسہ دونوں مر گئے نہیں ہیں کوئی نہیں ہے تو پھر وہ نو مینی سامنے آ جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے تو ایسے یہ زبیل ارہام کو آپ سمجھ لیں ایک پر اسے نو مینی یعنی یہ دونوں نہیں رہیں گے تو یہ لوگ آ کے لے لیں گے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں ابھی نہیں پڑھتے ہیں اس لئے ہم نے کتاب میں اس کو سب سے آخر میں رکھا ہم صرف دو ہی پہ دھیان دیتے ہیں دونوں گروپ میں جو لوگ آتے ہیں یعنی اصحاب الفروز میں کون آتے ہیں اور اصحاب التاثیب میں کون آتے ہیں ان دونوں میں اگر آپ گوھر کریں گے کہ کون کون آتے ہیں وہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ اصحاب الفروز میں جو لوگ آتے ہیں جو وارسین وہ عام طور سے کمزور لوگ ہیں کمزور اس لحاظ سے کہ مرنے والے کے طریقہ اس کی جائدہ پر ان لوگ کا کنٹرول قبضہ بہت کمزور ہوتا ہے اس لئے ان کا حصہ اللہ نے تیہ کر کے دے دیا تاکہ ان کا حصہ مارا نہ جائے ان کو مل کر رہے اور اصحاب التاثیب میں جو لوگ آتے ہیں وہ ریمیننگ شیر پاتے ہیں یعنی ان میں بٹنے کے بعد جو بجتا ہے وہ ان کو ملتا ہے اس گروپ میں عام طور سے دیکھیں گے مضبوط لوگ ہیں فاورفل لوگ ہیں یعنی میت کی جادات پر ان لوگ کا قبضہ کنٹرول بہت مضبوط ہوتا ہے یہ تو لے ہی لیں گے اپنا حصہ یہ مشاعریں کمزور پڑ سکتے ہیں ان کا حصہ کوئی مار سکتا ہے اس لئے ان لوگ کو فکس شیئر دے دیا گیا اور پہلے کھڑا کر دیا گیا ان کو پہلے دے اس لئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اَلْحِقُ الْفَرَائِدَ بِأَحْلِهَا کہ میت کا جو ترکہ ہے تو اس میں جو حصہ تے ہیں ان کے حقداروں کو دے دو اَلْحِقُ الْفَرَائِدَ بِأَحْلِهَا یعنی جو میت چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو سب سے پہلے کن کو دے دو اصحاب الفروض کو جن کا جو حصہ تے ہیں دے ڈالو فَمَا بَقِيَا ان کو دینے کے بعد جو بچے فَلِ اَوْلَى رَجُلِ اندر پر تو یہ ان میں آ جائے گا جو اصحاب التاسیبیں ان میں باڑھتے ہیں دونوں گروپ کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ اصحاب الفروض میں کمزور لوگ ہیں اور اس میں مضبوط لوگ ہیں کمزور لوگوں کا حصہ اللہ نے تے کر دیا تاکہ ان کو مل کر رہے اور ان لوگوں کا حصہ تے نہیں ہے ایک بات یہ جو میں رکھیں کہ اصحاب الفروض کو پہلے ملتا ہے جب طرقہ تقسیم ہوگا تو ان کو پہلے دیا گا اور یہ لوگ کیا رہیں گے ویٹنگ ملیں گے ادھر تقسیم ہو گیا جو بچا ان کو ملے گا چاہے کتنے پاورفل کیوں نہ ہو حتیٰ کہ بیٹا میت کا جو بڑا مضبوط وارث ہوتا کون ہوتا بیٹا اس گروپ میں نہیں ہے اصحاب الفروض میں نہیں ہے اس کا حصہ تا ہے نہیں وہ ادھر رہتا ہے اصحاب التاسیب وہ انتظار کرتا ہے بیٹھ کے کہ تم لوگوں میں تقسیم ہو گیا بچا لاؤ وہ ہمارے یہاں تو الٹا ہوتا نا یہ سب سے پہلے لے کے بڑھی آتا ہے وہ بیشارے مو دیکھتے ہیں اصحاب الفروض والے مو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم کو دے دو لیکن اسلام کا جو نظام ہے بیٹا دیکھے گا کہ ان لوگوں میں تقسیم ہو گیا کی نہیں یہ ویٹنگ پر رہے گا یہ لوگ نہیں رہیں گے ان کو تو پہلے مل جائے گا تو حتی کہ کبھی کبھی اصحاب الفروض میں ان لوگوں میں مال تقسیم کرتے کرتے ختم ہو جائے تو یہ یہ رہ جائیں گے یہ خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے اگر اس میں مال باڑتے باڑتے ختم ہو جائے تو ان کو خالی ہاتھ گھر واپس بھیج دیں گے جاؤ تمہارے لئے کچھ بچائیں گے کچھ پچھتا ہے کچھ پچھتا ہے بیٹا ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے اس میں اس ہی میں ہے بیٹا بیٹا ویٹنگ پر ویٹنگ پر وہ انتظار کرے کہ تار سب سے پیچھے بیٹا سب سے پیچھے لائن میں رکھا اس کو بڑا مضبوط ہے وہ لے گا مارت وہ لڑ جگڑ کے لے ہی لے گا اس کو کوئی رکھ پائے گا اس لئے پہلے کمزور لوگوں کو آگے کر دیا ہے جیسے کبھی ٹکر نکال لے جاتے نا تو کوئی کمزور بوڑا بزرگ ہو تو اس کو آگے کر دیتے ہیں بھی آپ پہلے جا کے پہلے جا کے آپ ٹکر نے لوگوں کو بزرگ کوئی ہوتا نا آگے کر دیا تو ایسے ہی جو کمزور لوگ ہیں ان کو آگے کر دیا ہے تو اگر یہاں پہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ اگر طریقہ بڑھتے بڑھتے ختم ہو جائے کیا سب کمزور لوگ ہیں ختم ہو جائے درچہ مضبوط لوگ ہوں یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا ان کو خالی ہاتھ واپس کر دیا جائے گا یہ دیکھیں اسلام نے کتنا سپورٹ کیا ہے کمزور لوگوں کو اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ عمر فارغ رزیلوں کے دور میں ایک کیس آیا جس میں اس دونوں گروپ میں سے کوئی نہ کوئی تھا تو اس گروپ میں مال بڑھتے بڑھتے ختم ہو گیا اس گروپ لے بچائے نہیں جبکہ وہ مضبوط تھا اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا گیا اس کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عورت مر گیا یہ عورت ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کا جو پیسہ تھا فرض کر لیتے ہیں سپورٹ کتنا تھا چھ لاکھ چھ لاکھ ہے نا اسی سے ملتا ہی تک کیس آیا تھا میں مثال جو فرض کر رہا ہوں یہ مثال نہیں تھی ایسے کی لیکن میں سمجھانے کے لئے یہ رکھ رہا ہوں لیکن کیس یہی تھا اس کے بارے سے میں سے کون کون تھے زوج شوہر اور ام ام اس کی ماں اور دو دو اخل ام دو ما شریک بھائی اور ایک اخ شاپی ساگا بھائی اس کو کتنا دیں گے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے صرف یہ بتانے کے لئے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اصحاب الفروز میں کمزور لوگ کو رکھا گیا ہے اس میں مضبوط لوگ کو اور یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مضبوط لوگ حصہ پانے سے رہ جائے ایک عورت مر گئی اس کی نہ کوئی اولاد نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کون ہے اس کا مرنے کے بعد شوہر ہے ماں ہے دو ما شریک بھائی ہیں اور ایک سگا بھائی ہیں یہ جو اوپر کے تین لوگ ہیں سب کا حصہ فکس ہے یعنی اصحاب الفروز میں سے کیا کیا ہے زوج کا ایک بٹے دو یہ آگیا آپ پڑھیں گیا ابھی کیسے ایک بٹے ہم دو دے رہے ہیں ابھی ماں کو ایک بٹے ایک بٹے چھے اب یہ دو ماں شریک بھائی ہیں ان کا حصہ جو تے ہے وہ ایک بٹے تین یہ ساں باقی یہ نائن میں ویٹنگ پہ چھے لاک چھے لاک کا آڈھا کتنا ہوگا تین لاک تین لاک تین لاک دے دیا شوہر کو ماں کو ایک بٹے چھے چھے لاک کا ایک بٹے چھے کتنا ہوگا کتنا ایک لاک ایک لاک دے دیا ماں کو دو ماں شریک بھائی ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ ملے گا کتنا ایک بٹے تین چھے لاک کا ایک بٹے تین کتنا ہے دولا دولا چھے لاک چھے لاک ختم اس بچارے کے لئے کچھ بچا تو اس کو کہہ دیں گے تو مہر جاؤ حالق یہ سگا بھائی ہے یہ سگا بھائی ہے لیکن اس کے لئے کچھ بچ نہیں رہا ادھر ہی سب ختم ہو گئے تو عمر فاروق رزیلوں کے دور میں یہ کیس آیا تو عمر فاروق رزیلوں نے تقسیل کر کے سب کو دے دیا اب یہ بچارہ کھڑا تھا تو جاؤ مگرہ میرا حصہ ہے تو عمر فاروق رزیلوں نے کہا کہا کہ تمہارے لئے تو کچھ بچا نہیں کہاں سے تو اس نے بہت سخت جملہ کہا اس نے کہا کہ میرے باپ کو مارو بولی میرا باپ کون تھا مارو بولی اس کا جو جملہ تھا کہ میرے باپ کو عربی میں جملہ تھا کہ 9 دریہ میں پھیک دو میرا باپ پتھر کھاتا اس کو میں اپنی زبان میں کہاں میرے باپ کو مارو بولی لیکن ان کی جو ماں ہیں میری بھی تو ماں ہیں تو اگر صرف ماں سے ہی ان کا تعلق ہے وہ تعلق مری بھی ہے یعنی اس تعلق میں ان کے برابر ہوں ہیں یہ دو ماں اس سے جڑ رہن ہیں کس سے؟ ماں سے نا تو بیلا کی جس تعلق سے یہ جڑ رہن ہیں وہ تعلق تو میر پاس ہے میرے باپ کو مارو گولی صرف اتنا دیکھو ماں کو دیکھو تو جس ماں سے وہ جڑے ہیں میں بھی تو اس ماں سے جوڑا مجھے کیوں نہیں لے گا تو امرے فاروق رضیلان نے ان دونوں کو بولایا ہے کہ ایسا کرو تم اس کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لو یہ اس کو کیا کیا یہ جو حصہ ان دونوں کا تنا اس میں اس کو بھی شامل کر دیا اس کو بھی دے دو لیکن یہ امرے فاروق رضیلان کا اپنا اشتحاد تھا اس کو دیگر علماء نے تسلیم نہیں کیا کچھ لوگوں کی ارائے ہے کہ ایسا کوئی کیس آ جائے تو دے ڈالو بیشارے کو رحم کر کے لیکن سارے علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا اکثر علماء کی رائے کیا ہے کہ ایسا کوئی کیس ہوا تو اس کو خالی ہاتھ واپس بھیدیں گے اس کو نہیں دیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مضبوط رشتے دار ہے انتظار کرتے کرتے رہ گیا اس کے لئے کچھ بچا نہیں ان لوگوں کو سب کو مل گیا اور بعد میں جو اختلاف ہوا نا تو اختلاف اس بات کو لے کر ہوا کہ اکشاکی کو دیں گے کی نہیں دیں گے یہ سیو ہے یہ لوگ سیو ہے یعنی ان کو لے کہ کوئی اختلاف نہیں ہو امت میں کہ ان لوگ کو اسے کس میں دیں گے کی نہیں دیں گے پوری امت متفق ان کو تو دینا ہی دینا ہے اختلاف اس کو لے کر ہو گیا کہ اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ دیں گے کی نہیں دیں گے اور اکثر علماء کے عقیتیں نہیں دیں گے تو یہ جو سین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمزور سیو ہے اور طاقتور مشکل میں فز گیا ایسا کیوں ہوا اللہ نے کمزور کو زیادہ سہارہ دیا اس کو سیکورٹی زیادہ دیا اللہ نے اور یہ مضبوط لوگوں کو کہہ دیا کہ تم جب پیچھے رہو تو یہ ہے اصحاب الفروض اور اصحاب التعصیب جن کا حصہ تیعہ ہے اور یہ ریمائننگ شیئر یعنی جو بچے گا وہ یہ پائیں گے یہ تھوڑا سا ہم نے سمجھا دیا کہ اصحاب الفروض کیا ہوتے ہیں اصحابت تعصیب کیا ہوتے ہیں اب ان میں کون لوگ آتے ہیں وہ ہم کو دیکھنا اور اصحابت تعصیب میں کون لوگ آتے ہیں وہ دیکھنا اصحاب الفروض میں کون لوگ آتے ہیں یا ہم باد میں پڑیں گے اتنا آپ سمجھ لیں کہ اس میں اکثر کمزور لوگ آتے ہیں اس لئے ساری عورتیں اصحاب الفروض میں کبھی کبھی اس میں سے اس گروپ میں سے کوئی ادھر آ جاتا ہے یعنی کچھ لوگ آئے ہیں جو ہمیشہ اسی گروپ میں رہتے ہیں ہر حال میں اب کچھ ہیں جو ہمیشہ اسی گروپ میں رہتے ہیں ہر حال میں لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے بیٹی کبھی کبھی اس گروپ میں آ جاتے ہیں اگر بیٹی اکیلے رہے گی بیٹی کے ساتھ بیٹا نہیں ہے تو بیٹی اسی گروپ میں رہے گی لیکن اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے مرنے والے کی بیٹی ہے بیٹا بھی بیٹا ادھر کھڑا ہے تو بیٹا اپنے ساتھ اس کو بھی کھینج کی ادھر کھڑا کر دے گا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ لائن میں لگا لیکن یہاں آنے کے بعد بھی بیٹی کو آگے رکھ رہے اس لئے قرآن نے کیا کہا بیٹی کے بارے میں کہ اولاد بھی یعنی بیٹا بیٹی میں بیٹے کا حصہ کتنا ہے جتنا دو بیٹی کو ملائے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو یہ نہیں کہا کیا کہا جتنا دو بیٹی کو ملے گا اتنا ایک تو قرآن نے اشارہ یہ دیا کہ بیٹیوں کو مل جانا چاہیے پھر اس حساب سے بیٹے کو بھی مل جائے تو ان کو ہائی لائٹ کیا ہے نا ان کے حصے کو وہاں بھی آگے رکھا ہے تو اس گروپ میں کوئی کمزور آہا بھی جا رہا ہے تو اسے بھی یہاں بھی اس کو آگے رکھا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب الفروز اور اصحاب التعصیب یہ دو گروہ اللہ نے رشدانوں کے بنائے ہیں اور اس کے پیچھے جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کمزور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الفروز کون سے ہیں اور اصحاب التعصیب اصحاب الفروز کلشتہ بھی ہم فیلال نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے حالانکہ عام طور سے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اصحاب الفروز کو اس لشٹ کو پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد اس پہ رہتے ہیں لیکن ہم اس کے اُلٹا پڑھیں گے ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے اصحاب الفروز کو اور اصحاب التعصیب کو پہلے پڑھیں گے اصحاب التعصیب ان کو اصحابہ بھی کہتے ہیں اصحابہ تو ان کو ہم پہلے پڑھیں گے اس کو ابھی ہم ڈیلے کر دیتے ہیں واخر کر دیتے ہیں وارسین کے گروپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یاد ہے وارسین کے گروپ کتنے گروپ ہے چار تو اسی گروپ کے اعتبار سے ہم ان کی فہرس لکھتے ہیں اہلا جو گروپ ہے وارسین کا زوجین وہ اصحاب التعصیب میں نہیں ہے وہ کہاں ہے وہ اصحاب الفروز میں اس کو کاٹ دیجئے اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے فروپ ایون بیٹا ایون ایون اس کے بعد اصول کے اب اب فرو ہو گیا اصول ہو گیا اور ہواشی ہواشی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہواشی میں بھی دو زہین گروپ ہیں ایک اخوا کا ایک امومہ کا اخواشی میں کون ہے اخوا میں آپ شاکیک یہ شیر لکھے نا تو سمجھو شاکیک سگا دوسرا اس کے بعد آپ لے آب تیسرا اخواشی میں اس میں نہیں ہے ابھی وہ آپ کو مثال سمجھایا نا کہ وہ بیچارے لے کے بھاگی ہو رہا گیا اک شاکیک دیکھتے دیکھتے تو یہ اصحاب تاسیب میں نہیں ہے اخواشی میں اخواشی میں کمزور پرتا ہے اس کو پہلے گروپ میں ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ اصحاب الفروز میں اس میں نہیں ہے اخواشی میں اک شاکیک ہے اخواشی اب ہے اور ان دونوں کے بیٹیاں بیرن آگ چٹی بیرن آک لے آگ فرو ہوگے حسول ہوگے آباشی ہوگے اور آباشی میں یہ خواہ ہوگے آگے امومہ کو گروپ اس میں آم لے آگ چٹی آپ لے آگ دیکھ رہا دیکھ رہا اپنے ہوت ان دونوں کے بیٹے بھی یہ اصحابت تاثیب کی لشٹ ہے مزکر وارسین یعنی اس گروت میں جو مزکر ہیں ان سب کی یہ لشٹ ہے ان کو اسی ترتیب سے آپ یاد کریں جو شروع میں ہم نے جو آپ کو یاد کرائی ہے ترتیب وارسین کی اس حساب سے پہلے زوجین تھے لیکن زوجین اس میں نہیں ان کو آپ نکال دو اس کے بعد فورو پھر اصول پھر یہ حواشی ایک ترتیب تو اس کی ہے ہی گروپ نام فورو اصول حواشی اس کے علاہہ بھی ایک اور نام سے آپ یہ سب یاد کر سکتے ہیں البنوو البدو البخو العموم یہ اصحابت تاثیب کے مزکر وارسین ہیں اور ان وارسین کی بھی یہ گروپ ہیں اصباح کہ یہ چار گروپ ہیں پانچوں بھی ہے لیکن اس کو ہم چھوڑ کے چلنے ہیں والا کا وہ غلام والا کا اگر رہے گا تو اسے ہم سے لاش میں رہے گا لیکن برحال اس کو ہم چھوڑتے ہیں یہ چار تو یہ اصحابت تاثیب میں مزکر کہ یہ چار گروپ ذہن میں رکھیں چار گروپ اور اس جو شروع میں میں نے آپ کو بتائی تھی ترتیب اسی ترتیب سے ہیں یہ کون ہے جو ہمانے شروع میں آپ کو بتایا تھا اور یہ اصول ہے اور یہ صاحب ملکی اس شروع میں ہم نے آپ کو ترتیب یاد کرائی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو اصباح کی ترتیب ہے یہ بھی آپ کو یاد رہے گا اصباح کی بھی یہی ترتیب ہے اس میں یہ الگ الگ گروپ بندی کی یادتی ہے اس کو گنوا کہتے ہیں اور پھر اس کو اگوا کہتے ہیں اس گروپ کو اس گروپ کو اخوا کہتے ہیں اور اس گروپ کو عمومہ کہتے ہیں یہ آپ ان کو ان گروپ سے یاد کر رہے ہیں اور یہ اسی ترتیب سے یعنی اصابر فروض کو دینے کے بعد جو مال بچ گیا اس کو لینے کے لیے کئی گروپ کے لوگ پہنچ گئے تو اگر اس گروپ کا کوئی ہے اس گروپ کا تو پھر نیچے کے کسی بھی گروپ کے کسی بھرد کو نہیں ملے گا سب کو آپس کر دیں اس گروپ کا نہیں ہے ابوا کے گروپ کا کوئی ہے پھر پھر نیچے والے کسی بھی گروپ کو نہیں ملے گا یا پھر اخوا کے گروپ کا ہے تو عمومہ کو نہیں ملے گا تو اوپر کے گروپ کی موجودگی میں نیچے کے گروپ والے بلوک ہو جاتے ہیں محجوب ہو جاتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہے اور اگر ایک گروپ میں ایک ہی گروپ میں اوپر کا ہے ہے تو نیچے والے کو نہیں ملے گا جیسے اب نے بیٹا ہے تو پوتا گیا اس کو نہیں ملے گا یہاں پہ دیکھیں باپ ہے تو اس کو نہیں ملے گا یہاں پہ دیکھیں سگا بھائی ہے تو اس کو نہیں ملے گا یہ سب نیچے سب کو بلوک کر دیں گے یہاں پہ چچا ہے نیچے سب کو بلوک کر دیں گے اس لئے یہ آپ اسی ترتیب سے یاد رکھیں وہ ترتیب جس طرح میں آپ نے یاد کی وہ یاد ہے تو اس کو بیات کرنا آسات تو یہ ہیں اصحاب التعصیب کے مذکر وارسی مذکر وارسی یہ ریوینی شرپ آتے ہیں یہ مذکر میں سے یہ لوگ ہیں ریوینی شرپ آتے ہیں میں نے ابھی بتایا تھا کہ کبھی کبھی جو اصحاب الخروض میں کوئی مونس ہے وہ بھی اصحاب التعصیب میں آ جاتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایب نہ ہے تو بھی اور ایبنن ایبن ہے تو بینتر ایبن اگر وارسین میں ایبن کے ساتھ بینت بھی ہے وارسین میں تو یہ ایبن اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی اگر پوتا ہے اور پوتی بھی ہے تو پوتی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور اسی طرح سے اس میں نہیں اس کی کوئی مونس نہیں اکشاکیت ہے یہ مذکر ہے اور یہ مونس چار ہے یہ بھی ترتیب ہوئی ہے یعنی اسی گروپی میں یہ بنوہ میں ہے اور یہ اخوا میں یہ چار عورتیں آپ بول کریں گے تو یہ چاروں عام طور سے اپنے جوڑے کی بہن بنتی ہیں بھند ہے اور یہ ابن ہے تو مرنے والے کا بیٹا ہے اور مرنے والی کی بیٹی ہے تو یہ اس کی بہن ہوگی نا ایسے ابن�� ابن ہے پوتی ہے بہن اور یہ پوتی ہے تو اس کی بہن ہے اب یہ سغہ بھائی ہے بہن ہے نا اب یہ باپ شریک بھائی ہے یہ باپ شریک بہن یہ اگر چار عورتیں رہیں گے تو یہ چاروں عورتیں ان کے ساتھ مل جائیں گے اس لئے اس کو اس پوری لائن کو کیا کہتے ہیں حسابہ بن نفس کہتے ہیں اور اس لائن کو حسابہ بن غیر کہتے ہیں اس میں یہ جو لوگ ہیں نا یہ بزاتے خود باقی مال کے حق دار ہوتے ہیں ان کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں یہ جو پہلی لائن مذکر کی یہ اگر رہیں گے تو اپنے آپ خود با خود وہ حق دار ہو جائیں گے اسی ترتیب سے اور اگر یہ لوگ رہیں گی تو یہ ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں ہی یہ اسبا بن سکتی ہیں اکیلے اسبا نہیں بن سکتی یہ جو عورتیں ہیں نا یہ اگر تنہا ہوں گی یعنی اپنے بھائی کے اپنے جوڑے کے ساتھ نہیں ہوں گی تو پھر یہ باقی مال ریمیننگ شیئر نہیں پا سکتی ہیں یہ مساب الفروز میں ہوں گی ان کو تیشدہ حصہ ملے گا لیکن یہ لوگ کیا ہے ان کے ساتھ کوئی بھی نہ رہیں یہ اکیلے بھی رہیں تو باقی کے حق دار بن جائیں گے اور یہ اگر اکیلے پڑی تو باقی نہیں ملے گا ان کا فکس شیئر ملے گا اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں اسبا بن نفس مانے خود بزاتے خود تو اسبا بن نفس یعنی یہ خود اپنے آپ اسبا بنتے ہیں بزاتے خود اسبا بنتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اسبا بن غیر یعنی کوئی دوسرا ان کو اسبا بناتا ہے تو یہ بیٹی ہے اس کو بیٹا اسبا بناتا ہے اور یہ پوتی ہے پوتا اسبا بناتا ہے یہ سگی بہن ہے سگا بھائی اسبا بناتا ہے اور یہ باپ شریک بہن ہے باپ شریک بھائی اس کو اسبا بناتا ہے یہ جو چار عورتیں ہیں یہ خود سے اسباب نہیں بنتی ہے بلکہ ان کو کوئی اسباب بناتا ہے اس لئے ان کو اسبابی لغیر وہ لوگ تو خود بخود جو اسباب بنیں گے لیکن یہ عورتیں خود اسباب نہیں بن سکتی یہ محتاج ہیں ان کے وہ لوگ ان کو اسباب اسبا بلغیر کہتے ہیں دو عورتیں اور ہیں یہی دونوں ان دونوں کے اسبا بلغیر بھائیوں نے ان کو اسبا بنا دیا ان دونوں کے اسبا بننے کی ایک شکل اور بھی ہے اگر یہ دونوں ساتھ میں ہو گئے سگا بھائی اور سگی بہن یہ دونوں ساتھ میں ہو گئے تو یہ دونوں کیا ہے اسبا بن جائیں گے ایک ساتھ اور پھر وہ کیسے دونوں میں باتیں گے آگے ہم پڑیں گے لیکن ساتھ میں یعنی باقی جو مال بچہ ہے ان دونوں کو دے دیا جائے گا تو یہ بہن کے اسبا بننے کی ایک شکل یہ کی ہے بھائی کے ساتھ اسبا بنتی ہے لیکن اس بہن کے اسبا یعنی باقی پانے کی ایک اور شکل ہے وہ کیا ہے وہ یہ یہ اگر فرہ مونس کے ساتھ ہے مونس فرا کے ساتھ ہے یعنی اگر ایک آدمی مر گیا مرنے والی کی بہن ہے اور فرہ مونس کیا ہوگی مرنے والی کی بیٹی تو اگر مرنے والی کی بہن ہے اور مرنے والی کی بیٹی ہے تو بیٹی کی وجہ سے یہ اسبا بن جائے گی یعنی باقی حصہ اس کو ملے گی تو اس کی ایک شکل اور بنتی ہے اسبا بننے کی ایک تو اگر بھائی کے ساتھ ہوگی تو اس کے ساتھ شیئر ہو جائے گی اور اگر مونس کے ساتھ ہوگی تو بھی اس کو باقی ملے گا لیکن اس کو الگ اس میں شیئر نہیں ہوگی اس کے حصے میں شیئر نہیں ہوگا اس کا حصہ ملے گا اس کا حصہ الگ سے ملے گا ایسی یہ بھی ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں یہ بہن اس حالت میں جب اسبا بنتی ہے اسبا معل غیر کہتے ہیں معل غیر یہ کہتے ہیں اسبا بن نفس یعنی جو خود بخود اسبا بنتے ہیں ان کو کوئی اسبا بنائے نہیں گیا اور یہ بیٹیاں یہ بہنیں ان کو اسبا کوئی بنا رہا ہے اسبا بھی غیر اور یہ یعنی بہن کی یہ شکل یہ اسبا تو بن رہی ہے لیکن ان کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے معمانے ہوتا ہے ساتھ تو ان کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے اسباب بحض ان کے ساتھ میں ہونے کی وجہ سے یہ اسباب ہون جاتی لیکن ان لوگوں کا حصہ الگ ہوتا ہے یہ ان کے حصے میں شیئر ان کا نہیں ہوتا جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا اسباب الگیر اسباب الگیر میں یہ اپنی جوڑے کی حصے میں ان کا شیئر ہوتا ہے کیا ہوتا وہ آگے ہم دیکھیں گے لیکن اتنا ذہن میں رکھیں کہ اس گروپ کے جو اسباب الگیر کے جو خواتین ہیں ان کا حصہ شیئر ہوتا ہے اپنے جوڑے کے حصے میں لیکن یہاں پہ جو اسبا مال غیر ہیں یہ ان کے حصے میں ان کا شیئر نہیں ہوتا باقی ملے گا لیکن ان کو الگ سے ملے گا یہ پوری مکمل تفصیل ہے اسبا کی فہرست ہے یہ پوری اب اس میں کوئی بچہ نہیں یہ صحابت تاسی کی پوری لشٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ جو ہم نے الگ الگ دونوں قسمیں بتایا اسبا مال غیر اسبا مال غیر یہ جو ہم نے تین قسمیں بتائی ان تین قسمیں ہونے کے باوجود بھی یہ جو گروپ ہے وہ اپنے جگہ پہ برقرار ہے کیونکہ یہ اسبا ملغیر ہوں یہ اسبا بلنمس ہے یہ سب الگنوہ اسی گروپ میں آتے ہیں اور اسبا ملغیر اگر یہ عورتیں بنتی ہیں تو بھی اسی گروپ میں ہیں یہ عورتیں اگر اسبا مال غیر بنتی ہیں تو بھی ہیں وہ اسی گروپ میں تو یہ اسبا کی پوری ڈیٹیل ہے اسبعہ وارسین جو بیلن شیئر پاتے ہیں ان کی پوری تفصیل ہے اور ان کو حصہ کیسے ملے گا اس پوری فہرست میں اگر کئی لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا اس بارے میں بنیادی اصول کیا ہے کہ قریبی کو ملے گا دور کو نہیں ملے گا قریبی آصف کو ملے گا دور کے آصف کو نہیں ملے گا اب قریبی آصف کون ہے دور کا آصف کون ہے تو یہ پتہ کرنے کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ فہرست ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے جو سب سے پہلے ہے وہ سب سے قریب ہے اور جو بات کا ہے وہ دور ہے لیکن یہ فہرست ہر جگہ کام نہیں دیتی کبھی کبھی ایسا بھی آئے گا اس سے ہٹ کر ان کو سوچنا ہوگا اس کے لئے ایک دوسرا ذابطہ ہے اسبعہ کی قربت ناپنے کا یا قربت جاننے کا ایک دوسرا ذابطہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑیں گے جب اسبعہ میں ایک سے زائد لوگ جمع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ کون کس گروپ کا ہے آپ کو اس سے پہلے اسبعہ کے گروپ بتائے گئے تھے ہر ذہن میں چار گروپ ہیں البنووہ بیٹوں کا اس کے بعد الابوو باپ لوگ کا اور اس کے بعد الاخوو بھائیوں کا اس کے بعد العموو مہ چچا کا یہ چار گروپ ہیں تو سب سے پہلے گروپ دیکھیں کہ اگر کئی وارث ہیں تو کون کس گروپ کا ہے گروپ جہت مطلب گروپ جہت دیکھیں یعنی گروپ اس کو آپ اگلیش میں لگ دیں جہت یعنی گروپ یعنی جو چار گروپ ہے نا وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کون کس گروپ کا مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا میت بیٹا ہے باپ بھائی کچھ بچ گیا اب بچا ہوا لینے میں سے یہ لائن ہمارے سامنے ہے تو اس میں سے بچا ہوا شیئر اس کو دیں گے سب سے قریبی گروپ کی سب سے دیکھیں سب سے اوپر کے گروپ میں بنوہ ہے نا اوپر بنوہ می سے ہے کوئی بیٹا ہے نا اس کو دے دیں گے اور یہ دونوں محروم ہو جائیں گے اب دیکھیں یہاں دیکھیں تین گروپ کے لوگ ہیں بنوہ کا ہے ابوہ کا کا ہے عبوا کا ہے بنوہ کو ہم نے دے دیا ان دونوں کو کر دیا ایک دونوں بلک یا کسی کو آپ دیکھیں باپ ہے بھائی ہے چچا اب ریمیننگ شیئر جو بچ گیا ان میں سے کس کو ملے گا آپ کو کیونکہ یہ دوسرے گروپ میں ابوا میں سے اور یہ اخوا اور مومہ یہ نیچے لئے گروپ میں آتے ہیں اس لئے اس کو دے دیں گے ان دونوں کو نہیں دیں گے یا اب نہیں ہے یہ دو لوگ ہیں تو اس میں آخ کو دیں گے ہم کو نہیں دیں گے کیونکہ یہ اوپر کے گروپ کا ہے یہ پہلا اس فارمولی کا یہ پہلا معاملہ ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھیں گے جہت گروپ اگر گروپ ہی سے کوئی چھڑ جاتا ہے تو معاملہ ختم ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی تو سکتا ہے کہ دو اسوا میں سے دو ایسے ہوں کہ دونوں ایک ہی گروپ کیوں جیسے ایک آدمی مر گیا اس کا ہے بیٹا اور پھر بیٹے کا بیٹا پوتا بیٹا ہے پوتا ہے ایک ہی گروپ کیوں تو اب کیا کریں گے گروپ تو دونوں کیا ایک ہی ہے تو اب ان دونوں میں سے کس کو لیں گے کون کس کو گلوک کرے گا تو دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے درجہ درجہ یعنی چین کہنے آپ اس کو چین یعنی میت سے کون قریب ہے چین یہ نصب کا جو چین ہے چین کی حساب سے کون قریب ہے تو آپ ابن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ زیادہ قریب ہے ابنال ابن دور ہے تو دوسرے نمبر پر ہم اگر گروپ ایک ہی ہے تو چین دیکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون قریبی ہے کون قریب ہے تو جس وارث کا مئیت تک چین کم ہے تو ڈائریکٹ مئیت کا وارث ہے وہ آگے رہے گا اور جس کا چین جتنا دور ہے تو اتنا دور کا مانا جائے گا اس کو اگر آپ اصول حدیث میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے ذریعے جیسے حدیث میں ہوتی ہے ایک سند جس کو آلی کہتے ہیں اور ایک سند جس کو نازل کہتے ہیں آلی سند کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں محدث کے سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم رابعیوں کے ذریعے پہنچے جتنا سند کم ہوگی حلو آدمی اوپر پر رہے گا اتنی سند جو ہے مضبوط مانی جاتی ہے اور جتنا نزول ہوگا سند نیچے اترے گی اتنا اس کی حیثیت کم ہوتی جاتی ہے ایسے وارثین میں بھی ہے کہ وارث کا میز سے تعلق چین جتنا کم ہوگا آسلہ کم ہوگا دوری کم ہوگا اتنا ہی اومیت کا قریبی ہوگا اور چین جتنا دور جائے گا فاصلہ جتنا بڑھے گا تو اتنی دوری بھی بڑھے گی جتنے فاصلے بڑھیں گے اتنی دوریاں بڑھیں گے اور جتنا فاصلہ کم ہوگا اتنی قربت ہوگی تو اگر ایک ہی گروپ کے دو لوگ آ جائیں تو ہم یہ دوسرا اصول اپلائی کریں گے دیکھیں گے چین نکھ کے حساب سے کون قریب ہے کون دور ہے تو ابن یہ قریب ہے اس کو لے لیں گے اس کو یا جیسے یہ تو ہم نے بنوا ملیا نا اخوا میں جیسے آخ شاکیق ہے اور ایک ہے ابن ابن العاق شاکیق ہے یہ دونوں ایک ہی گروپ کا ہے کونسا گروپ ہے اخوا کا گروپ ایک ہے اس لئے گروپ سے تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے گروپ سے نہیں کر سکتے کون قریبی ہے کون دور کا تو دوسرا اصول اپلائی کریں گے درجہ چین تو چین کی حساب سے یہ قریب ہے یہ دور ہے اس لئے اس کو دیں گے اس کو نہیں دیں گے ابوہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ایک اب ہے باپ ہے اور ایک ابولب ہے گروپ دونوں کا ایک ہی ہے ابوہ چین آپ دیکھیں گے تو اب کو ملے گا اور اس کو نہیں ملے گا ایک اور مثال دیکھیں امومہ امومہ میں دیکھیں آپ علام آشق کی اور ابن یہ دونوں دیکھیں ایک ہی گروپ کے اس کو ملے گا درجہ ایک حساب سے دیکھیں گے چین دیکھیں گے تو اس حساب سے ہم اس کو دے دیں گے اور اس کو تو یہ دوسرا فارمولا ہے اگر گروپ ایک ہو گیا دونوں سب ایک ہی گروپ کے ہو گیا تو درجہ ایک حساب سے دیکھیں گے چین کی حساب سے کبھی ایسا بھی ہو سکتا نا کی گروپ بھی ایک ہو درجہ بھی ایک ہو گروپ بھی ایک ہو دو لوگ ہو دونوں کا دو یا کتنی بھی ہو سب کا گروپ بھی ایک ہے اور سب کا چین بھی ایک ہے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کا ایک ہے اخ شاکیق سگا بھائی اور ایک ہے اخ لے آب باگ شریک بھائی آپ دیکھیں دونوں کا گروپ ایک ہے وہ ہوا چین بھی ایک یہ ہے میت سے جتنے فاصلے پر ہے اتنے ہی فاصلے پر یہ بھی ہے اب کیا کریں گے اب ان دونوں میں سے کس کو مقدم کریں گے کون بلوک ہوگا کون بلوکر ہوگا کون کس کو ہٹائے گا اس کے لئے تیسری چیز دیکھیں گے قوت پاور کہہ لیتا ہے رشتے کی قوت دیکھیں گے تو اگر آپ دیکھ لیں کہ گروپ بھی ایک ہے اور درجہ چین بھی ایک ہے تو آپ تیسری چیز پاور یعنی رشتے کی طاقت رشتے کی قوت رشتے کا پاور تو یہ جو اخت شکیق ہے ماں باپ دونوں سائیڈ سے میت کا رشتہ دیں یہ ون سائیڈ سے صرف باپ سے پاورفل کون ہے اوپر والا نا یہ کمزور تو یہ پاورفل ہے اس لئے یہ بنے گا وارث اور یہ محجوب ہو جائے گا تو اگر گروپ ایک ہے تو درجہ دیکھنے شروع کر دیں گے درجہ ایک ہے تو پاور دیکھیں گے اسی ترتیب سے پہلے یہ نہیں دیکھیں گے قوت پہلے گروپ دیکھیں گے گروپ الگ الگ ہے تو مسئلہ نہیں ہوئی کہانی قتل اور اگر گروپ ایک ہو گیا تو دوسرے نمبر پر یہ قوت نہیں دیکھیں گے درجہ دیکھیں گے چین گروپ کے بعد چین دیکھیں گے چین میں ابھی سب یہ اقصہ ہیں ایک ہی حاصلے پر آئے ہیں دونوں تو پھر یہ power دیکھیں گے کبھی کبھی یہ بھی ہوگا نا کہ دونوں کا group بھی ایک ہو, chain بھی ایک ہو, power بھی ہو تینوں ایک ہو یہ بھی ہو سکتا نا جیسے یہ ہی ہے اکشکیق ہیں ایک اور اکشکیق ہیں ابھی ایسا ہو گیا کہ اسماء مہیں group دو لوگ ہیں دونوں کا group ایک دونوں کا chain بھی ایک دونوں کا power بھی قید کریں گے دونوں کو دیں گے پھر کسی کو کٹ نہیں سکتے اگر ایسا ہوگیا تو کسی کو ہٹا نہیں سکتے کوئی نہیں ہٹ سکتا دونوں کی حیثیت ایک ہی ہے اس لئے دونوں میں سے کوئی نہیں ہٹے گا جو باقی بچے گا ان دونوں کو دے دیں گے ان دونوں آدھا آدھا بات لیں گے یا آپ دیکھیں اس میں یہ تو خوا میں مثال ہے نا ایک ہی اور تینوں اعتبار سے دونوں ایک ہی حیثیت والے ہیں آپ بلوہ میں دیکھیں بلوہ میں دو بیٹا ابن ہے اور ابن ہے یہ دونوں اکٹھا ہوگئے دونوں کو ملنا باقی ان کو دے دیں گے یہ آپس میں آدھا آدھا بڑھ لیں گے اس میں ایک چیز اور بھی ہے یہ مثال میں آپ کو دے رہا تھا مذکر کی جیسے بنوہ میں دو بیٹے آگے اور خوا میں دو بھائی آگے اور مومہ میں آپ دو چچا کو لے سکتے ہیں لیکن اگر ابن ہے اور بنت ہے بیٹی ہے اس کا آپ دیکھیں گروپ سیم ہے بنوہ چین بھی سیم ہے اور پاور بھی سیم ہے اس طرح سے اگر یعنی بیٹے کے ساتھ بیٹی اگر آتی ہے وہاں پہ کیا کرتے ہیں قرآن کا ایک اصول ہے دو بیٹیوں کا جو حصہ ہے نا وہ ایک بیٹے کو ملے گے تو جو بچے گا نا ان دونوں کو یعنی ان دونوں کو دیں گے بچے ہوگا لیکن ان کو دینے کے بعد حصہ کیسے بنے گا دو بیٹے کا اور ایک بیٹی کا یعنی کل تین حصہ بنا لیں گے تین میں سے دو بیٹے کو اگر ایسا ہے تو اور اگر بیٹا دو ہو تو چار پانچ حصہ کر لیں گے اور اگر بیٹا ایک ہو بیٹی دو ہو تو چار حصہ کر لیں گے بس اصول زیر میں رکھیں اگر ایک ساتھ یہ بیٹا اور بیٹی جمع ہو گئے اسبہ میں اسبہ میں بیٹا اور بیٹی جمع ہو گئے تو یہ سب دیکھیں ایک ہی گروپ ہے چین بھی ایک ہے لیکن لیکن اگر صرف مذکر ہیں تو سب کو برابر برابر ملے گا مذکر مہننس دونوں ہیں تو مذکر کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس کے جو مہننس کو ملے گا عصبہ میں اس طرح کی حالت ایک تو بنوا pom pain بنوا کے بعد کہاں ہو سکتا اقوا میں نہیں ہو سکتا اقوا مسئلہ دو جگہ اق سکیت اور اق لحب اس کے آگے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے آگے کوئی مہننس نہیں ہے اس کے آگے کیا ہے ابن الاخ اور شکیق ابن الاخ شکر بنت الاخ شکر نہیں آسکت کیونکہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے بتائیں وہ حدیث ابن الاخ شکیق کو تو لے رہی ہے بنت الاخ شکیق کو نہیں لے رہی ہے کیونکہ بنت الاخ شکیق وہ آجائے گا اولا رجل زکر نہیں آجائے گا مونس آجائے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے اسبع کی فہرز بنائی ہے وہ فہرز اس مونس کو نہیں لے رہی ہے لیکن یہ جو ہم نے رکھا ہے بنوہ میں بنت کو بنات کو رکھا نا بنوہ کے ساتھ اخت شاکی کا سگی بہن کو اور باپ کو یہ کہاں سے لیا ہے یہ اس حدیث سے نہیں لیا ہے یہ قرآنی آیات سے لیا ہے تو حدیث تو صرف مذکر کو لے رہی ہے اور قرآنی آیات اسبہ میں جن اور کو ایڈ کر رہی ہے وہ صرف یہ چار ہیں اپنی جوڑی کی بہن ہیں جن کو قرآنی آیات ایڈ کر رہی ہے اس لئے اور ایک سی گروپ میں یہ صورت نہیں پیدا ہو سکتا یہ سمجھ میں آگیا تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ دوسرا طریقہ ہے کیا جاننے کا اسبہ کی قربت یہ دوسرا طریقہ تھا اسبہ کی قربت کو معلوم کرنے کا یہ تب کام آئے گا جب بہت زیادہ جو ہے چین بہت زیادہ ہو کہیں اگر چین بہت کم ہے تو پھر وہ قرآنی 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 ہے بلکہ اب تک جو میں نے مثال آپ کے سامنے دیئے اس کہیں مثال میں آپ کو یہ اصول اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے مسئلے اس سے بھی حل ہو سکتے صرف آپ وہ ترتیب دیکھیں البتہ وہ مثال بھی آپ کو دے دوں جہاں وہ ترتیب پھرز پھیل ہو جاتی ہے وہاں ہمیں اس اصول سے اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کی مثال ہے جیسے ایک آدمی مر گیا المائیت کس کا ہے ابنو ابنیل اخ شقیق بھتیجے کا بیٹا ایک آدمی مرا اس کے وارسی میں کون ہے بھتیجے کا دو نہیں دیکھیں تیسرا فیرس میں اتنا تو نہیں لکھا اب نیچے کون ہے نیچے ہے ابنو اخ لعاو فیرس میں کیا ہے ابنو اخ شقیق بھو پر لکھا اس کے نیچے کیا لکھا ہے ابنو اخ لعاو یہ نیچے ہے نا فیرس میں اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو پھر یہ آپ کو لگے گیا کہ اس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دینا چاہیے لیکن ہم یہاں ایسا نہیں کر سکتے یہاں چین جو ہے چین اس کا بڑا ہے اس کا چھوٹا ہے اس لئے یہ ہی لے گا اور یہ نہیں لے گا یہ یہاں جب تین سنسلہ آ جاتا نا چین میں تین لوگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ترتیب کام نہیں دیتی وہ فیرس کام نہیں دیتی پھر آپ کو ان اصولوں سے کس فارمیل کو اپلائی کرنا جائے لیکن ایسا بہت کام ہوتا ہے اس کی نوبت نہیں آتی فیرس سے کام چل جاتا ہے لیکن پھر بھی جاننا تو چاہیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو تو اس لئے یہ یاد رکھیں یہ اصل ذاتہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ کون قریبی عاصب ہے کون دور کا عاصب ہے اتنی بات سننے آئے گی